نمشکار دوستو ویلکم ٹو اوسی ایسٹرولوجی میں نیتو سنگ آج کل ایسا سمیں آ چکا ہے کہ ہر دوسرا ویقتی بیمار رہتا ہے یعنی اسے کوئی نہ کوئی روگ کوئی نہ کوئی بیماری پکڑی ہی رہتی ہے اور آج کل تو بہت جیدہ جیدہ گمبیر روگ اتنی بری طرف فیل رہے ہیں کہ ہمیں سمجھیں بھی نہیں آتا کہ یہ چیزیں کیوں اتنی جیدہ بڑھ رہے ہیں اگر آپ روگ سے مکتی پانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ زیادہ آپ کا شریر نیروگی رہے روگی نہ رہے تو کونسا ایسا ہو پائے صرف پران میں بتایا گیا ہے کہ جس کو کرنے سے روگ سے مکتی ملتی ہے یا پھر کسی کو کوئی گمبیر روگ نہیں ہو سکتا ہے چلیے جان لیتے ہیں اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے یا پھر کوئی بیمار نہیں اور چاہتے ہی کہ آپ بیمار نہ پڑے بہت گمبیر بیمار نہ پڑے تو کسی کیا کرنا ہے آپ کو کسی کو گھٹنے میں پیٹ میں یا پھر کندھا یا صرف جو بھی یہ دھکتا ہے اگر چاہتے ہیں کہ وہ گمبیر بیماری میں نہ بدلے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے شریر میں کوئی تکلیف ہے تو سومبار کی اسٹمی یعنی سومبار کی اسٹمی جس دن اسٹمی کو سومبار پڑتا ہے اس دن چودہ دانے آپ کو چنے کی دال کی لینے ہیں سمجھ جائے اسٹمی کو جو مہینے کی اسٹمی پڑتی ہے اس نے اگر سومبار پڑتا ہے تو چودہ دانے آپ چنے کی دال کی لینے اور اس ویقتی پر سے جو بیمار ہے چاہے اس کو کیسی بھی بیماریوں پیٹ میں درد ہو کمر میں درد ہو کندھے میں درد ہو آنکھ خراب ہو کچھ بھی ہو چودہ بار اتار لیجئے اور سنکر جی کا یعنی بھولے بابا کا نام لے کر اب دال کو سنکر جی کے شیولنگ پر جا کر سنکر جی کے مندر میں جا کر کوئی بھی آس پاس آپ کے مندروں جاں شیولنگ کو وہاں چڑھا دیجئے اس اپائے کو کرنے سے جو بھی ویقتی بیمار ہے چاہے کیسا بھی درد کیوں نہ ہو وہ درد بند ہو جاتا ہے اور وہ بیماری کم بھیر روپ میں نہیں بدلتی ہے تو بہت ہی آسان سا اور بہت ہی چملکاری سا اپائے ہے یہ کر کے دیکھئے دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند ہے ویڈیو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ماتا دی